بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو برپور تری کسی انجائے کر رہے ہوں گے آج میں بکلہ ہوں سٹیڈی کے لیے وہ ہے ٹرانسفور آف پروپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی اور اس کے اندر جو ٹاپک ہے جو ہم سٹیڈی کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے رائٹس اینڈ لائیبیلٹیز آف مارٹ گیجر یعنی کہ راہن کی حقوق و فرائض اور اس کی ذمہ داریہ تو اس کے اندر آج ہم جو سیکشن ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں وہ دو سیکشن ہیں ایک سیکشن ہے سکسٹی فائیب اے اور دوسری سیکشن ہے سکسٹی سیکس تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل لائیب ٹیٹ پا جیسٹس کا ہی لیے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں بیل آئیکن ابرے اس کو بھی آپ پریس کر دیں اس سے میری ہر نہیں آنے والے ویڈیو آپ کو ان ٹائم میں دی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر اب یہ ٹاپک جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ مارٹی گیجر کے رائٹس ان لائیبیلٹیز کو ڈسکس کرتا ہے اب یہ سیکسٹی فائیب اے جو سیکشن ہے اس کے اندر انہوں نے مارٹی گیجر کے ایک رائٹ کی بات کی ہے اور اس رائٹ کے لیے اس سیکشن کو انہوں نے ترتیب دیا ہے اب اس کے اندر میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا لب بلوبہ بتا دیتا ہوں اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سامجنے میں آسانی رہے تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو مارٹی گیجر ہے یہ کسی مارٹی گیجر کے ساتھ جب کوئی رین کا معاہدہ کرتا ہے تو اور ان کے درمیان جب رین ڈیٹ لکھا جاتی ہے لکھی جاتی ہے مارٹی گیج جب لکھی گئی اس کے اوپر دستخط ہو گئے مارٹی گیجر نے پیسے لے لیے اور داکومنٹ جو ہے مارٹی گیج کا مارٹی گیج جو ہے وہ مارٹی گیجی کے حوالے کر دی اور اس نے اپنی پروپرٹی کا پوزیشن اس کے حوالے نہیں کیا اب یہ صورتحال ہے بیکراؤنڈ کی کہ ایک مارٹی گیجر جو کسی زمین کا مالک ہے اپنی زمین کی مارٹی گیج کسی بندے کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ میں یہ جگہ رین رکھ کر آپ کے پاس رین رکھ کر آپ سے میں اتنے پیسے لینا چاہتا ہوں اتنے عرصے کے لیے تو آپ میرے ساتھ معاہدہ کریں اگر وہ مان جاتا ہے ان کا درمیان معاہدہ ہو جاتا ہے اور وہ رین نامہ لکھ کے اس کو دے دیتا ہے لیکن جگہ کا وہ اس کو پوزیشن نہیں دیتا اور پوزیشن مارٹی گیجر کے پاس ہی رہتا ہے اور اس نے اس کے ساتھ مارٹی گیجی کے ساتھ معاہدہ رین یا کانٹریکٹ آف مارٹ گیج کر لیا اب یہ جو پروپرٹی ہے چاہے اگری کلچر پروپرٹی ہے چاہے یہ ریزیڈنشل پروپرٹی ہے تو مارٹی گیجر جو ہے اگر اپنی اس پروپرٹی کو اگر کسی بندے کو لیز کرنا چاہے یا اس کو قرائے پہ دینا چاہے تو اس کے پاس اختیار ہے کہ اس پروپرٹی کو وہ لیز کر سکتا ہے اگر وہ اگری کلچر پروپرٹی ہے تو اس کی لیز جو ہے وہ کم از کم چھ مہینے تا وہ کر سکتا ہے چھ مہینے سے زیاد نہیں سکتی کیونکہ ایک کاتھ فصل اس سے چھ مہینے کے اندر لیا جا سکتا ہے اگر کوئی ریزنیشل بیلڈنگ ہے کوئی مکان ہے تو مکان اس نے رین تو دے دیا اب اسی مکان کو مارٹی گیجر جو ہے وہ قرائے پہ بھی دے سکتا ہے لیز کی اوپر دے سکتا ہے تین سال کے لیے تو اس میں انہوں نے یہ جو رائٹ ہے مارٹی گیجر کا یہ ڈسکس کیا ہے کہ اگر کوئی مارٹی گیجر جو ہے وہ کسی زمین کو رین رکھ کر کرزہ لیتا ہے اور اس زمین کا مارٹی گیجی کو پوزیشن نہیں دیتا صرف اس کے ساتھ معاہدہ ہوئے اور رین نامہ اس کے پاس ہے اور اس پرپرٹی کو اگر مالک مالک کے ارازی یا مارٹی گیجر اگر اس پرپرٹی کو لیز پہ دینا چاہے قرائے پہ دینا چاہے یا اپنے مکان کو دکان کو قرائے پہ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے یعنی کہ سکسٹی فائیف اے کی روز سے اب اس کے اندر سارا لبے لباب یہ ہے کہ وہ بندہ اپنی پوزیشن نہیں دیا تو اس کو وہ قرائے پر دے سکتا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے کچھ چاند ایک شرائط بھی رکھی ہیں کہ ان شرائط کی اگر آپ مارٹی گیجر پاسداری کرے گا تو پھر وہ اپنی پوزیشن نہیں دیا تو ابھی ہم آتے ہیں سکسٹی فائیف اے کے اوپر اب سکسٹی فائیف اے کیا کہتی ہے کہ سیکشن یہ جو سیکشن سکسٹی فائیف اے ہے کہ سب کلاس ٹو کی پروبین جو اس کے اندر دی گئی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر کوئی مارٹی گیجر کہ جس کے پوزیشن کے اندر کوئی پراپرڈی ہے جس کو اس نے مارٹی گیج کیا ہوا ہے اور اس کا پوزیشن مارٹی گیجر کے پاس ہی ہے اور لا فل اس کا وہ جو ہے پوزیشن ہے اس کے پاس اس نے صرف پراپرڈی کو مارٹی گیج کیا ہے لیکن اس کا پوزیشن ڈیلیور نہیں کیا مارٹی گیجی کو تو وہ اگر اس پرپرٹی کو کسی کو لیز کی اوپر دینا چاہتا ہے جس کو اس نے آرلیڈی رین کر چکا ہے کسی دوسرے بندے کو یا تیسرے بندے کو اگر یہ لیز کی اوپر دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں یہ چند ایک شرائط ہیں ان شرائط کو وہ بروے کار رکھے ان کو مدنظر رکھے تو وہ اس طرح کا کام یعنی کہ اپنی جائدات جو اس نے مارٹی گیج کی ہوئی ہے اس کو لیز پر یا کرائے پر دے سکتا ہے پہلی شرائط انہوں نے یہ کی ہے کہ وہ جو پرپرٹی ہے اگر وہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے یا اس کے بنجر ہونے کا اندیشہ ہے یا اس کے وہ کو اس کی شکست اور ریخت خطرہ ہے اگر کوئی بیلڈنگ ہے تو وہ چاہتا ہے جی کہ یہ میری بیلڈنگ جو ہے اس کے اندر فصل بھی آتی رہے اسی زرخیزی بھی برقرار رہے یا میری بیلڈنگ ہے وہ بیلڈنگ بھی برقرار رہے اور اس کی دیکھ پان کے لیے اور اس کی نگداش کے لیے یا جو علاقے کے اندر وہ قوانین ہیں ان کے مطابق اگر اس کو قرائے پر دینا چاہے تو دے سکتا ہے اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ مارٹی گیج پروپرٹی جو ہے اس کو اگر مارٹی گیجر جو ہے لیز پر دینا چاہے گا تو اس لیز کی وہ کوئی ایڈوانس رقم نہیں لے سکتا اس کے لیے کوئی ایڈوانس پریمیر نہیں لے سکتا یا قرائے ایڈوانس نہیں لے سکتا اس کے اوپر صرف وہ اس کا بہترین ایک قرائے سیٹ کر کے لیزی کے ساتھ یا جو بندہ لیز لے گا یا قرائے دار کے ساتھ اس کا ایک بہترین قرائے مقرر کر کے اس بندے کو قرائے کے اوپر دے سکتا ہے لیکن وہ ایڈوانس نہیں لے سکتا اور اس کا نہ تو ایڈوانس قرائے لے سکتا ہے جتنا عرصہ اس نے لیز کی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ایڈوانس یا پریمیئر یا پگڑی لے سکتا ہے اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو مارٹی گیجر ہے جس نے یہ جو پروپرٹی لیز کی ہے اس کو رینیو نہیں کر سکتا یعنی کہ اس کی تجدید نہیں ہو سکتی اس کو رینیو یا اس کی رینیوال نہیں ہو سکتی چوتھی چیزی ہے کہ اگر مارٹی گیجر جو ہے اس پروپرٹی کو لیز پر دیتا ہے اور اس کا جو ڈیٹ آف لیز ہے تو جس دن اس نے ڈیٹ آف لیز رائٹ کی یا انہوں نے لکھی یعنی کہ لیز ایگرمنٹ جس دن لکھا گیا اسی دن ویری نیکس دے اس کو اس کا پوزیشن دے گا تاکہ وہ پروپرٹی کی دیکھ بھال کر سکے اور یعنی کہ اور یہ جو جس دن اس نے ڈیڈ لکھی لیز ڈیڈ اس دن سے لے کر چھ مہینے کے اندر اندر اس کو لیز پر دے دینا اور اس کے بعد پھر اس کو نہیں دیا جا سکتا یعنی کہ جب چھ مہینے گزر گئے تو وہ لیز ڈیڈ جو ہے وہ ایکسپائر تصور ہوگی کیونکہ پروپرٹی تو آلیڈی کسی کو رین دی ہوئی ہے اس کے اندر جو لیز ڈیڈ تیار کر اسی پروپرٹی کی جب لیز پر دینا ہے تو اس کو کوشش کرنی ہے کہ چھ مہینے کے اندر اندر جس دن آپ نے لیز ڈیڈ تیار کی اس دن سے لے کر چھ مہینے کے اندر اندر آپ اس پروپرٹی کو جو لیزی ہے یا جو لیز لیتا ہے اس بندے کے حوالے کر دیں تاکہ اس کی دیکھ بال بھی کر سکے اس کی منٹیننس کر سکے اور آپ کو قرائے بھی دے سکے اگر یہ یہ جو اپنا یہ جو چھ مہینے کی بات ہے یہ اگری کلچر پروپرٹی کی ہے اور دوسری جو بات ہے یہ جو اس کے علاوہ اگر کوئی بیلڈنگ ہے بیلڈنگ اس نے آل لیڈی رین کر دی اور اسی بیلڈنگ کو دوبارہ اگر وہ قرائے پر دینا چاہتا ہے یا لیز کرنا چاہتا ہے تو اس کی جو میاد ہے وہ کم از کم تین سال کے لیے ہوگی تین سال سے زیادہ وہ اس پروپرٹی کو لیز نہیں کر سکتا اب اس کے بعد آ جاتی ہے یہ تو ہم نے اب اس کے بعد ہے 65A کی سب کلاس 3 اس میں یہ کہا گیا کہ سیکشن حازہ کی روح سے یہ جو ابھی ہم سیکشن سٹیڈی کر رہے ہیں اس کی روح سے اس کی سب کلاس 1 یہ جو ہے اس وقت اپلائی ہوگی اس کی اپلیکیشن صرف اسی وقت ہوگی اور کہ جب اس طرح کا کوئی معایدہ کسی مارٹی گیجر ڈیٹ کے اندر نہیں دکھا گیا یعنی کہ مارٹی گیجر کی طرف سے جائدات کو لیز پر دینے کی بات اگر مارٹی گیجر نے اپنے فسٹ ایگریمنٹ کے اندر جو فسٹ ایگریمنٹ ہے اس کا وہ مارٹی گیج ڈیڈ ہے اس کے اندر اس نے اس پراپرٹی کو لیز پر دینے کی بات نہیں کی تو یہ بندہ اس پراپرٹی کو لیز پر دے سکتا ہے یعنی کہ جب اس نے رین نامہ لکھا مارٹی گیجی کے ساتھ کہ بھائی میں یہ پراپرٹی آپ کے پاس مارٹی گیج رکھ کر آپ سے میں اتنے پیسے لیتا ہوں اور یہ آپ کو ڈاکومنٹ دیتا ہوں لیکن میں آپ کو جگہ کا پوزیشن نہیں دیتا اگر اس ایگریمنٹ کے اندر اس مارٹی گیج ایگریمنٹ کے اندر جو کانٹرائٹ آم مارٹی گیج کا جو ایگریمنٹ آپ نے تیار کیا ہے اس کے اندر کوئی کنڈیشن ایسی نہیں ڈالی کہ جس کے اندر لیز کی بات کی گئی ہو اگر لیز کی بات کی گئی ہے تو بیلن گوڈ تو یہ بندہ لیز لگلی بھی کر سکتا ہے اگر اس کے اندر لیز کی بات نہیں کی گئی تو بھی یہ بندے کو حق اصل ہے کہ اس پراپرٹی کو لیز پر دے سکتا ہے اگر اس کے اندر وہ انہوں نے کانٹرائٹ میں کے اندر مارٹی گیج کا جو کانٹرائٹ ہے اس کے اندر اب یہ بات کر دی گئی کہ تم اس کو لیز نہیں کر سکتے تو شبیر یہ مارٹی گیج اور اس کو لیز نہیں کر سکتا اگر اس کے اندر لیز کی بات کی گئی ہے تو کر سکتا ہے اگر نہیں کی گئی اور اس کے ساتھ بات ہوئی نہیں ہے تو پھر یہ مارٹی گیجی جو ہے اس کو وہ پراپرٹی اس کی پوزیشن کے اندر مارٹی گیجی کے نہیں ہے وہ مارٹی گیجر کے پوزیشن کے اندر ہے اگر وہ اس کو لیز کرنا چاہتا ہے کرائے پہ دینا چاہتا ہے تو مارٹی گیجی اس کو روک نہیں سکتا تو اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن سکسٹی سکس اب سیکشن سکسٹی سکس ڈیفائن کرنے سے پہلے میں ایک اور بات جو ہے یہ جو سکسٹی فائپ اے کی جو رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ مارٹی گیج یہ اپنا جو لیز ڈیڈ جو ہے اس کے اندر اگر اس کو تبدیلیاں کرنے پڑتی ہیں اس کے اندر کوئی چینج کرنے پڑتی ہے کنڈیشن کو کوئی چینج کرنا پڑتا ہے یا اس کے رینٹ کو کو آف ڈاؤن اینڈ انکریز ایڈ ڈیکریز کیا جاتا ہے تو یہ اس میں کی جا سکتی ہیں وقتاً فوقتاً تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں اور یہی آخری بات ہے اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن سکسٹی سیکس سیکشن سیہ سٹھ میں کہا گیا ہے کہ ویسٹ بائی مارٹی گیجر ان پوزیشن اور اس میں انہوں نے ایک اور بڑی زبردست بات کی ہے کہ یہ مارٹی گیجی کی فیور کی بات ہے اور اس میں بات جو کی گئی ہے میں پہلے آپ اس کا لب بلو بات بتا دیتا ہوں خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ ٹرانسفرہ پراپرٹی ایک بنانے والوں نے اس کے اندر کیا بات کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے کی ہیں اب اس کے اندر یہ ہے کہ بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ مارٹی گیجر اپنی پراپرٹی کو غیر منکولہ جائدات کو دوسرے بندے مارٹی گیجر کو مارٹی گیج کر دیتا ہے اور اسے وہ کرزہ لے لیتا ہے اب اس نے پراپرٹی کا پوزیشن دیو ہے وہ مارٹی گیجر کے حوالے نہیں کیا صرف اس کو ڈاکومنٹ لکھ کر دیا اب یہ مارٹی گیجر کی بیلڈنگ جو ہے بنی ہوئی ہے اور اس نے وہ بیلڈنگ جو ہے وہ گروی رکھ کر یا مارٹ گیج کر کے اس نے کرزہ لیا اب یہ مارٹی گیجر جو ہے اب اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ یہ جو بیلڈنگ بنی ہوئی ہے اس کو گھرا دے اس کو ڈیمالش کر دے اب اس کو ڈیمالش کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس پروپرٹی کی کیمہ جو ہے وہ ڈیکریز ہو جائے گی وہ ڈیویلی ہو جائے گی یا مثال کے طرح پر کوئی اگریکلچر نینڈ ہے اس کے اندر کوئی وہ ایسا کام نہیں کرے گا کہ جس سے اس کی ذرخیزی یا اس کی جو ہریالی ہے وہ متاثر ہو یا وہ بھنجر ہو جائے بہرن ہو جائے ایسا کوئی کام نہیں کرے گا اس کے کہنے کا انہوں نے سکسٹی سکس کے اندر یہ کہا ہے کہ جب تک یہ مارٹی گیج کا جو معایدہ انٹیکٹ ہے اس وقت تک مارٹی گیجر جو ہے وہ جو پروپرٹی اس کے پوزیشن کے اندر ہے جو مارٹی گیج اس نے کی ہوئی ہے لیکن اس کا پوزیشن ڈیلیور نہیں کیا وہ اپنے پروپرٹی کے اندر کسی بھی قسم کی توڑ پھوڑ نہیں کر سکتا اس کو تباہ نہیں کر سکتا اس کو ڈیمالش نہیں کر سکتا اس کی ذرخیزی کو اس کی ہریالی کو اس کی جو کیپیسٹی پروڈکشن جو ہے اس کو وہ بیرن نہیں بنا سکتا اس طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتا کہ جس جگہ کی ویلیو کام ہو اور جگہ کی ویلیو کام ہوگی تو لازمی بات ہے پھر وہ ان کا ایک نیا ایشو رائز ہوگا وہ مارٹی گیج کہے گا جی کہ میں نے تو بیلڈنگ ان سے لیتی تھی یہ تو پلاٹ ہے ایک نیا ایشو جنم دیتا ہے تو ان سے بچنے کے لیے یہ سکسٹی سکسٹی کے تیب یہ مارٹی گیجر کو پابند کر دیا گیا کہ بھائی جب آپ کوئی بھی پرپٹی اگر چاہے وہ ایگریکلچر ہے چاہے وہ اپنا ریزیجنشل ہے تو آپ اس کی اس کے اندر کوئی شخص تریک نہیں کر رہا گے آپ اس کو توڑو گے نہیں اس کو ڈیمالش نہیں کر رہا گے اس کو بیرن نہیں کر رہا گے یا اس کے اندر کوئی ایسا کام نہیں کر رہا گے جس سے وہ ڈیویلی ہو جائے تو اس طرح کی اس کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ اس کو اس کی دیکھ مال کرے گا اس کو انٹیکٹ رکھے گا جب تک اس کا یہ معاہدہ جو ہے یہ جو مارٹی گیج ڈیڈ ہے جب تک یہ ایکس پائر نہیں ہو جاتی تو اس میں انہوں نے ایک ہی بات کی ہے کہ مارٹی گیجر کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی کا خیال لکھے گا جب تک یہ معاہدہ یہ رین کا معاہدہ یا مارٹی گیج ڈیڈ یا کانٹریکٹ اپ ڈیڈ جو ہے یہ ایکس پائر نہیں ہو جاتا تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی اگر آپ کو ایک کوئی پیسن ہے کوئی قویری ہے آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اور ویڈیو